دوستو دنیا کی دو بڑی طاقتیں دو سپر پاور چین اور یو ایس اس وقت بلکل جنگ کے دھانے پر پہنچ رہی ہیں اور یاد رکھیں کہ اس طفح صرف بیانات نہیں بلکہ جنگ کی پوری تیاری ہوگی روس اور یوکرین کے معاملے پر امریکہ اور اتحادیوں کی جو بیزتی ہوئی ہے اس کا دب دبا ختم ہو گیا ہے یہاں تک کہ پاکستان میں بھی ختم ہو رہا تھا مگر میر صادق آگئے اس روتحال میں انہوں نے کافی شکار کرنے کی کوشش کی یو ایس نے کہا تھا کہ ایک دفعہ روس حملہ کرے گا اور ہم چار دوڑیں گے ہم فوج لے آئیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور تقریباً یوکرین نے اپنا آدھے سے زیادہ ملک گما دیا ہے لیکن اب امریکہ یہ چہرہ ہے کہ جو دبا لگا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح دھونا ہے اب لڑائی شروع ہونے والی ہے تائیوان کے اوپر جنگ لاؤسن ڈیفنس سیکرٹی نے اوپنلی اعلان کیا کہ تائیوان کو سپورٹ کرنے کا وقت آگیا ہے امریکہ تیار ہے امریکہ نے اپنی پولیسی کا پہلی بار اعلان کیا ہے جو بائیڈن نے جاپان میں اپنے بیان میں کہا کہ تائیوان کو ذرا اسی بھی خراشی آتی ہے ہمارے تمام مزائل ایٹمی ہتھیار سب کچھ تائیوان کو بچانے کے لیے استعمال کریں گے یوکرین والا معاملہ نہیں ہوگا لیکن دو دن پہلے جو بیان دیا گیا اب انہوں نے کہا کہ اگر تائیوان کی ازادی کے لیے جنگ کرنا پڑی تو جنگ کریں گے جبکہ چین کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ اگر ذرا سے بھی غلطی کی آپ نے تائیوان کو سپورٹ کرنے کی ایک انچ جگہ بھی ہمارے خلاف جانے کی کوشش کی تو ہر کارنر سے آپ کے خلاف ایسی وار شروع کریں گے جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی اور بیجنگ کی تمام فورسز امریکہ پر چڑھ دوڑیں گی یہ پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا ہے کہ بیجنگ کے فورسز امریکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور یعنی کہ امریکہ ائر فورسز کے خلاف کوئی مزائل مارنا ہو ان کا پورا امریکہ شہڈون کرنا ہو ان دو مزائلوں سے حملہ کرنا ہو کسی بھی طرح سے حملہ کرنا ہو اہم حملے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور پورے کا پورا امریکہ مزائلوں سے بھونڈ ڈالنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ امریکہ تیار رہے انہوں نے کہا کہ تیوان کی صدر ازادی حاصل کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ چین نے چھ سال کے اندر اندر دوہزہ پچاس میں اپنے ساتھ شمولیت اختیار کرنے کا مگر اب معاملہ انہوں نے کہا کہ دوہزہ اٹھائیس تک پوری طرح تیار ہے تیوان کو اپنے قبضہ ملینے کے لیے اور اس صورتحال میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک عالمی جنگ چھیڑ دیں اگر یہ عالمی جنگ نہ چھیڑی گئی تو چین بہت طاقتور ہو جائے گا اور اس مقصد کے لیے تیوان کو استعمال کیا جائے اور چین کی طاقت کو ختم کیا جائے سب تیار ہیں مگر بھارت نے انکار کر دیا ہے کہ اس نے چین کے ساتھ جنگ نہیں کرنی اکیلے نے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک ہی سوت ساتھ دے گا کہ سارے ممالک کوارڈ یو ایس ارب سارے تیوانی کے معاملے پر چین پر حملہ کریں اور اس کے ساتھ چین اس جنگ میں کودنے کے لیے تیار ہوا تو پھر ہم تیار ہوں گے اور امریکی فورسز یہاں آ کر حملہ کریں چین پر یعنی کہ بھارت صرف اسی صورت جنگ کرے گا جب سب چین کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوں گے انہوں نے کہا کہ یوکرین کا جو حال ہوا ہے وہ ہم اپنا نہیں کروانا چاہتے روس پوری طرح بدلہ لینے کے لیے تیار ہے وہ بھی اس جنگ میں کود پڑے گا شمالی کوریا بھی تیار ہے لیکن اصل کہانی پاکستان کی ہے پاکستان کہاں کھڑا ہے ابھی تک تو پاکستان امریکی پٹھو بنا ہوا ہے چین اس کوشش میں ہے پاکستان اس جنگ میں شامل ہو بھارت کو ٹیکل کرنے کے لیے پاکستان اور چین مل کر کام کریں اور روس اور چین امریکہ کو ٹکر دینے کے لیے کافی ہیں جو بھی ہو دنیا بھر میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ جتنے بڑے سپر پاور ہوں اگر امریکہ سمی دنیا کے تمام بڑے مالک جنگ کے لیے کود پڑے تو پاکستان ڈالر دیکھ رہا ہوگا یہ تو امریکی پٹھو ہیں اب سوچ لیں کہ اس معاملے کے اندر چین جتنی کوشش بھی کر لے مگر اس کو نقصان تو ہوگا چین اصل میں پوری طرح ٹیکنولوجی میں اس قدر آگے جا چکا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے امریکی ائر فورسز اور لائٹ شت ڈاؤن اور بھارت کے اخلاف بھی یہ ہو سکتا ہے پاکستان کو بھر کے اخلاف لڑنا پڑ سکتا ہے مگر یہاں پر دریر قیادت ضروری ہے امریکہ نے یہ لڑائی شروع کرنی ہے امریکہ کو پتا ہے کہ اگر اس نے اس لڑائی کو شروع نہ کیا تو امریکہ کے اتحادی ہیں ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے امریکہ کا پلان یہ ہے کہ اگر میں نے اس لڑائی کو شروع نہ کیا تو جو اتحادی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کام کیا کیا اس نے امران خان کا تختہ الٹا دیا اور اس نے محمد بن سلمان کا آن بورڈ لیا یعنی پہلے انہوں نے بائیڈن کو فون نہیں اٹھایا جب انہوں نے دیکھا کہ تختہ الٹ گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو موف کیا اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک فون کور پر لیٹ جانے والا ملک ہے لہذا بہتر ہے ہم اپنا فیصلہ کریں اب محمد بن سلمان کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسٹرکشن کی بجائے کنسٹرکشن پر کام کریں دیکھیں ہم نیوٹرل رہتے ہیں تو بہتر تھا روس اور یوکرین معاملے پر اب دیکھ رہے ہیں کہ چالیس فیصل سستے پر تیل دے رہا روس اور اب ایران کا تیل بھی سستا تیل ہے ہمارے ساتھ ایران کا تعلق ہے اور فائدہ بھارت اٹھا رہا ہے انڈیا ہر کسی سے یاری بنا کر رکھے ہوئے ہیں اس کی آزاد خاجہ پولیسی کام کر رہی ہے اصل میں چین کی تائیوان کے ساتھ جنگ ہو اس طورت میں ہمیں اس جنگ میں کودنا پڑے گا مگر ہمیں دریر قیادت کی ضرورت ہوگی میر جعفروں انہیں بھاگ چانا ہے ان کے ساری فیملیز امریکہ میں ہیں یہ سب کچھ پہلے سے موجود ہے کیونکہ وہ اس جنگ میں امریکہ کی مدد کرتے رہے ہیں لہٰذا اس جنگ کے اندر پاکستان چاہے یا نہ چاہے اب اس جنگ میں کودنے جا رہے ہیں اب اس جنگ کا حصہ ضرور بنیں گے ناظرین کرام صابق وزیعظم پاکستان امران خان کی طرف سے پاکستان کے تین ٹکڑے ہونے کی بات اور پاکستان کے فوج کے تباہ ہو جانے کے بعد پر اس وقت آسمان سر پر اٹھا لیا گیا ہے لیکن یہ سوالے سے کچھ بہت بڑی آئی اوپنر باتیں ہیں جو امران خان نے کی ہیں کیونکہ اب چیزیں واضح ہوتی جا رہے ہیں امران خان کو کیا پورے کا پورا منصوبہ چین کی انٹیلیجنس کی طرف سے بتایا گیا اس کے اصل کہانی کیا ہے اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیزیں کلیر ہو چکی ہیں اور جہاں پر پیغام پہنچانا تھا وہاں پر یہ پیغام پہنچ چکا ہے اور اب جیو اور دیگر ادارے اور پورے کا پورا بھانمتک کمبہ اور ٹوکرہ صحافی امران خان کی اس سٹیٹمنٹ کو ٹویسٹ کر کے لگا رہے ہیں مجھے اگر امران خان نے کہا کہ مجھے اقتدار میں نہ لائے تو ملیٹری اساسے کہیں یہ رکھ دے جائیں گے یہ تمام طرح پرسیپشنز کریٹ کی جا رہی ہیں یعنی یہ ہونی تھی یہ پورا بھانمتک کمبہ جن میں جیو اور سب سے آگے ہیں یہ سب مل کر تباہ کرنے کی خود کوشش کر رہے ہیں یعنی پاکستان کو تباہ کرنے کے بعد انہوں نے کس کنٹیکسٹ میں کی ہے اس پر نظر رکھنا ضروری ہے ہم آج بتائیں گے کہ بات ہوئی کیا ہے یہ بات آئی اوپنر ہے ضرور ہے مگر آپ جناب بلاوال بھٹو زہداری جو آج کل بہت پیارے لگ رہے ہیں جنہیں وزیعظم کے لئے تیار کیا جا رہا ہے بلاوال بھٹو نے بارہ ستمبر کو کہا تھا کہ سندو دیش سرائیکی اور کل بنگا دیش بن چاہے گا پختونوں کا دیش بن سکتا ہے یعنی یہ بیان وہ دے سکتے ہیں جو بلاوال نے دیا تھا تین ٹکڑوں میں محترم بلاوال بھٹو زہداری نے نام لے کر بتا دیا تھے لیکن اس وقت کسی ٹوکرہ صحافی کا زمین نہیں جا گا تھا نواز شریف نے کھڑے ہو کر کہا کہ جنرل کمر جد باجوا اس ملک کی تباہی کی ذمہ داری ہیں اس وقت ان کی زبانوں کو تعلی لگ گئے تھے بلکہ جب میاں صاحب کی تقاریر پر پبندی لگائے گئے تو یہ ٹوکرہ صحافی مل کر گئے اور کہا کہ میاں صاحب کے تقاریر سے پبندی اٹھائیں وہ آدمی جو آپ کے فوچ اور جوانوں کو کہہ رہا ہے کہ ٹوپ کی لیڈرشپ اگر غیر قرونی کام کرنی کا کہتی ہے تو آپ اس کا سامنے کھڑے ہو جائیں یعنی کہ نوازشری کے گلو بٹ بن جائیں میاں صاحب نے ویسے ہی تو نہیں کہا تھا یہ دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جنہیں وزیعظم کے لئے تیار کیا جا رہا ہے بلاوال بھٹو نے بارہ ستمبر کو کہا تھا کہ سندو دیش سرائکی اور کل بنگا دیش بن چاہے گا پختونوں کا دیش بن سکتا ہے یعنی یہ بیان وہ دے سکتے ہیں جو بلاوال نے دیا تھا تین ٹکڑوں میں محترم بلاوال بھٹو زہداری نے نام لے کر بتا دیا تھے لیکن اس وقت کسی ٹوکرہ صاحبی کا زمین نہیں جا گا تھا نوازشریف نے کھڑے ہو کر کہا کہ جنرل کمر جلد باجوا اس ملک کی تباہی کی ذمہ داری ہیں اس وقت ان کی زبانوں کو تعلی لگ گئے تھے کی فوچ اور جوانوں کو کہہ رہا ہے کہ ٹاپ کی لیڈرشپ اگر غیر قرونی کام کرنی کا کہتی ہے تو آپ اس کا سامنے کھڑے ہو جائیں یعنی کہ نوازشریف کے گلو بٹ بن چاہے میاں صاحب نے ویسے ہی تو نہیں کہا تھا یہ دیشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے